نمسکار کسان بھائیو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈی گارڈن میں آپ کا تیہ دل سے سواغت ہے اور آپ بنے ہوئے ہیں ڈیوی دامازے پاس کسان بھائیو جس دوائی کا آج ہم جیر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام شوراڈان ہے اور وہ ہمارے گنے کے کھیت میں جب ٹوپ بورر کی سمشتہ اتپن ہو جاتی ہے ٹوپ بورر لگ جاتا ہے تب ہم اس کو اپنے گنے کے کھیت میں ڈالتے ہیں تو کسان بھائیو اس دوائی کو اپنے گنے کے دیت میں ڈالنے کے ہمیں کچھ فائدے ملتے ہیں اور کچھ نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں جس کی آج ہم بات کرنے والے ہیں تو کسان بھائیو چلیے بات کرتے ہیں کہ اس کے ہمیں کیا فائدے ہونے والے ہیں اور کیا نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم فائدے کی تو پہلا فائدہ کسان بھائیو ہمیں اس دوائی سے جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے گنے میں جو تو بورر کی سمجھتا ہے اس کے کیٹ وغیرہ ہیں وہ اس سے مر جاتے ہیں کیونکہ اس کا جو رہ سائن ہے وہ کچھ اس طریقے سے کاجے کرتا ہے جیسے ہی ہمیشہ اپنے کھیت میں ڈالتے ہیں تو گننے کی جڑیں اس کو لے کر کے گننے کے ہر حصے میں پتیوں اور چوٹی تک اس کا رہ سائن پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کسان بھائیوں جو بھی ہمارے گننے کی پتیوں میں کوئی کیٹ وغیرہ اس کے انڈے وغیرہ بچے بیٹھے رہتے ہیں وہ سب اس کے سمپرک میں آنے سے مر جاتے ہیں تو ہمارا گننہ ان کیٹوں سے روگ مخت ہو جاتا ہے تو یہ تو اتحا کسان بھائیوں پہلا فائدہ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے فائدے دوسرا جو ہمیں فائدہ اس کا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے کھیتوں میں کسان بھائیوں جنگلی سور کچھ اس طریقے سے گڑھے کرنا شروع کر دیتے ہیں اس دوائی کے استعمال سے یہ گڑھے کرنا بند کر دیتے ہیں کیونکہ کسان بھائیوں ہمارے کھیتوں میں برسات کے دنوں میں کافی کینچوے ہو جاتے ہیں جو کی جمین کے اندر رہتے ہیں اور یہ جنگلی سور ان کینچوے کو نکال نکال کے کھاتے ہیں جس کے چلتے ہیں ہماری جمین کو اکھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور جو بھی ہمارے گنے کے جھنڈے ہیں اس کے ساتھ میں ان کو بھی اکھاڑ دیتے ہیں اگر آپ اس دوائے کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے کھیت کے سارے کینچوے مر جاتے ہیں اور اس میں جنگلی سور لگنا بند کر دیتے ہیں اور یہ گڑھے بھی کھوڑنا بند ہو جاتے ہیں تو کسان بھائیوں یہ تو کچھ فائدے بتائیں میں نے آپ کو اس دوائی کے اور اب بات کرتے ہیں اس دوائی کے نقصان کی جیسے ہی ہم اپنے گنے کے کھیت میں اپنے گنے کے کھیت میں ڈالتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا سارے کینچوے ہمارے مر جاتے ہیں جس کے چلتے کسان بھائیو ہماری جو جمین کی ارورک شکتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ برسات کے موسم میں کینچ ہوئے ہماری جمین کو کافی اپ جاؤ بناتے ہیں اور کسان بھائیو جو ہمارا پانی کا سسٹم ہے پانی نکاشی کا سسٹم ہے اس کو بہت درست رکھتے ہیں ساری جمین میں اچھے جھید کر دیتے ہیں کتنی بھی زیادہ باریس ہو جائے تو ہمارا پانی ایک دو گھنٹے کے اندر ہی مین کے اندر چلا جاتا ہے ہماری فصل کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن کسان بھائیو اگر ہمارے گھنے کے کھیت کے سارے کینچ میں مر جائیں گے تو ہماری جو پانی نکاشی کا سسٹم ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور جیسے ہی تیج بارس پڑے گی تو ہمارے جو گھنے کا کھیت ہے اس میں جل بھراو کی سمشہ اتپن ہونے لگتی ہے اور اس جس کے چلتے ہماری فصل کمجور ہونے لگتی ہے اس کی نیچے سے پتیاں پیلی پڑنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس کا سیدھا سیدھا اثر ہماری گھنے کی پیداوار پر پڑنے لگتا ہے تو کسان بھائیو یہ تو تھا اس کا پہلا بڑا نقصان دوسرے نقصان کی اگر میں بات کروں تو اس دوائی میں اتنے جہریلے تتو ہیں رسائنی تتو ہیں کسان بھائیو اور اسے ڈالنے میں ہمیں کافی دکھت اور پریشانی آتی ہے اس دوائی کو ڈالتے وقت اگر ہمارے سریر کی چملی کا کوئی بھی حصہ اس دوائی کے سمپرک میں آتا ہے تو کسان بھائیو اس کے جہریلے رسائن ہماری چملی کے اس حصے سے ہمارے سریر میں چڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے ایک کافی بڑا حادثہ گھٹیت ہو سکتا ہے تو کسان بھائیو یہ اس کے کچھ فائدے تھے کچھ نقصان تھے اس دوائی کو ڈالنے کے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو اس کو ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے تو یہ تھی آج کی جانکاری امید کرتا ہوں آج کی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو اپ لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے نمشکال